اسلام علیکم دوستو اور ویلکم ٹو رولیج فیکٹری دوستو بائیس مئی جمعہ کا دن ایک بچ کر پینتالیس منٹ پر پی آئے کا ایک جہاز جو کہ لاہور سے اڑا تھا اور اسے کراچی نیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا لیکن کراچی کے قریب پہنچ کر جب یہ تیارہ لینڈنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس تیارے کے پہییں نہیں کھل رہے تھے جس کی وجہ سے کراچی ائرپورٹ کی جانب سے اس تیارے کے پائلٹ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی مدد کے لیے عملہ بھیج رہے ہیں لیکن فی الحال وہ جہاز کو ہوا میں ہی گھوماتے رہے لیکن اتنی دیر میں ائرپورٹ کا جہاز کے پائلٹ سے رابطہ منکتہ ہو گیا اور اچانک جہاز کی دم میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے جہاز کے دونوں انجن فیل ہو گئے اور نہ ہی جہاز کا لینڈنگ گھیر کھل رہا تھا اس حالت میں بھی پائلٹ نے جہاز کو آبادی سے دور گرانا چاہا لیکن بد کس وطی سے پائلٹ ایسا نہ کر پایا اور جہاز کراچی کے مادل کالنی کی آبادی پر گر کر کریش ہو گیا یہ پی آئی اے کا ایک چھوٹا تیارہ تھا جس میں تقریباً ڈیڑھ سو افراد سوار تھے اس حادثے میں جہاز کے صرف دو ہی افراد اپنی جان بچا سکے اس کے علاوہ جہاز کے عملے ثبیت تمام تر افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے یہ تیارہ کراچی کے مادل ٹاؤن کی آبادی پر گرا جس سے آس پاس کی آبادی کو بہت ہی زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچا اس تیارے میں اپنی جان کی بازی ہارنے والوں میں معروف شخصیات حمزہ یوسف جو کہ سیکنڈ لیفٹینن کی پوسٹ پر پاس آؤٹ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ اپنے گھر آ رہے تھے لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے گھر نہ آ پائے اور جہاز کی حادثے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حمزہ یوسف سمیت جہاز کی حادثے میں شہید ہونے والے تمام تر افراد کو جنت میں عالی مقام اتا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سبر جمیل اتا فرمائے دوستو کمن باکس میں آمین ضرور لکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا سٹے سیف اللہ حافظ